السلام علیکم میرے عزیز دوستو آج میں آپ کو فضل کی نماز کی فضیلت بتاؤں گی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فضل کی نماز پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کس کس برکت فضیلت سے نوازتے ہیں لیکن فضل پڑھنا بہت سے لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ صبح میں پڑھی جاتی ہے لوگوں سے صبح میں اٹھا نہیں جاتا ہے لیکن ہم لوگوں کو اپنے ڈیلی لائف میں صدھار کرنے کی ضرورت ہے جس سے صبح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں اور جس کے لئے آپ کو پہلے سونا ہوگا تب ہی صبح اٹھ پائیں گے اور کچھ باتیں جانتے ہیں فضل کی نماز کے لئے برآیتہ بن الحاسب روایت کرتے ہیں کہ نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف چلا کرو جاننے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوش خبری دے دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا اور اس کے دن بھر کے کاموں میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ دیکھئے فجر کے نماز پڑھنے والوں کے جو دن بر جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت رہتی ہے سو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ رات کو جلدی سون اور صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں پھر تھرٹ پوائنٹ ہے ایک روایہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے دو تھنڈی نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور اسر کی نماز پڑھ لی تو فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا فورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ سے روایہ تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی دو سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں سے بہتر ہیں فجر کی دو سنتوں دنیا میں جو بھی چیزیں ان سب سے بہتر دو فجر کی سنتیں ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ فجر کی نمازیں ادا کریں ففت جس شخص نے فجر کی فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گھر میں برکت ہوگی اور ہر بیماری پرشانی رسکی دنگی سے محفوظ رہیں گے فجر کی نماز برکت کا بھی اہم حصہ ہے وہ بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے جس شخص کی فجر با جماعت پڑھ لی اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت اور ہر بیماری اور ہر پرشانی اور رسک کی دنگی سے دور کر دے گا اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اس کا چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے اور ہر پرشانی اسے وہ دور رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر میراج میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں پھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں آخر میں اعلان کیا گیا کہ یہ یا محمد میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی لہٰذا پانچ نمازوں کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ہی ملے گا اگر آپ پانچ نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ملے گا حضرت امر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو سات سال کی عمروں سے نماز پڑھنے کا حکم دے اور جو دس سال کی عمریں ہیں اس میں نہیں پڑھے تو اس کو الگ الگ بستر پر سلائیں تو آپ سبھی لوگ نماز کا پورا احتمام کیجئے فجر کی نہیں بلکہ پوری نمازیں پڑھئیے اپابندی سے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن نہ بانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں